سریر کے لئے جو ضروری نمک ہیں وہ کچھے سلاد میں ہیں کلشیم فوسفرس آئیڈن آئی آرن بگرہ بگرہ یہ جو کومن سالٹ ہیں تیبل سالٹ کومن سالٹ یہ ضروری نہیں ہے سالٹ کم سے کم لیجئے جگر کھراب ہونے کے بعد کڈنی کھراب ہونے کے بعد داکٹر کہتا ہے میں نے نمک نہ لو پہلے ہی یہ پتہ لگ جاتے تو ہمارے ذکر منہ یہ کھراب نہیں ہوتا تو ایسے تو نمک کم سے کم استعمال کرنا ہے سلاد میں نمک بالکل نہ ڈالیں اس طرح سلاد تیار کر کے ہر ایک کو دے دینا گھر میں دن کے وقت بھی رات کے وقت بھی موسم کی سبزیوں سے سلاد بنا کر کھائیں داکٹروں کو بول سکتے ہیں آپ اس سے آپ کی جتنی بھی ویٹامین مینرل سالٹ بگر چاہیے مل جائیں گے کبز بالکل نہیں ہوگا کیوں یہ کچھے سلات کو چبا 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 کر گائیں گے اس کے اندر جو ریشہ ہے رفیچ یہ مل جائیں شریر کو ہم تے ہیں اچھے طرح کام کریں گے کبز نہیں ہوگا کوئی جلاب لینے کے ضرورت نہیں تو کچھے سلات اس طرح تیار کر کے یہ نہیں کہنا اس میں اس وعد نہیں ہے اس وعد کو انبھو کرنے کے کرنے کے لئے تیار ہو جائیے دن کو کھائیے رات کو کھائیے بہت زیادہ فائدہ ہوگا کچھے سلات دن کو بھی رات کو بھی شاید اب تک کئی لوگ سلات نہیں کھاتے سلات کھاتے ہیں تو ابھی اس میں نمک بہت زیادہ ڈال دیتے ہیں گلت دنگ سے تیار کر کے کھاتے ہیں اس میں کوئی طاقت نہیں ہوتا سلات کو ٹھیک دنگ سے کھائیں ہاں ہم اب تک بہت گلتی کر چکے ہیں ہم بیمار ہیں کئی لوگ جن کو ایک بار سلات درات کو ایک بار سلات کھانے سے ہمارے سارے بیماریاں دور ہو نہیں سکتے ہم اتنے گلتی کیے ہیں پہلے کر چکے ہیں اب تک اس لئے کیا کریں جن سبزیوں کو کچھا رس لیا جا سکتا ہے کچھا رس صبح اور شام کو شام کو اب چار پانچ بجے گھر پر ہوں گے تو لے لینا ہے اب وہ کم سے کم صبح تو لیں کسی سبزی کا کچھ سبزی کا رس نکال کر دیں لے لیں رس تو یہ گلاس لیا جا سکتا ہے یہ گلاس میں رس نکالنے کے لئے اتنی سبزی لینے پڑے گی اتنی سبزی لینے پڑے گی اتنی سبزی لینے پڑے گی تو رس نکال کر کچھے سلات لینے اس کے ساتھ ساتھ صبح ضرور لے لیں کیونکہ ہر وقت تو صبح گھر پر ہی آتا ہے ہو سکا شام کو چار بجے گھر پر رہتے ہوں تو شام کو بھی لے لینا کئی سبزیوں کا رس ہمارے لئے بہت فائدے مند ہے کیونکہ اس میں سب سے بڑیا ہے ڈاب جس کے بارے میں میں ابھی ابھی بتایا تھا بمبئی کا ہرا ناریل بمبئی کلکتے کا ہرا ناریل لینا جس میں پانی ہی پانی بڑا ہوتا ہے اسے کینسر سکھ ٹھیک ہوا کیونکہ جن کو روگ ہیں وہ بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں جن کو روگ ابھی نہیں ہوا ہوا گئے روگ سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اس کے اندر طاقت بہت ہیں طاقت مانے مانے جو پوشن تھت تو بہت ہیں صبح یہ ایک ڈاب کا پانی ہے شام کو یہ ایک ڈاب کا پانی لے لی وہ لینے کے بعد ڈاب کو کول لینا ملائی جیسا کچھ ہو وہ بھی لے لینا وہ بھی لے لینا اور ہر جگہ تو ڈاب نہیں ملتا چھوٹی چھوٹے گاؤں ہیں کئی ہیں یہاں ڈاب نہیں ملتا یہاں ڈاب ملتا ہے کیونکہ یہاں پیسہ ہے یہاں ان کو ملتا ہے اسی لیے یہاں آتا ہے بمبائی کلکتے سے یہی آپ گروہوں میں چل جائیں یا کچھ آگے چل جائیں ملے گا نہیں اتنے مانگ نہیں ہوگا تو اگر یہ نہ ملے ایک سفید مٹھائی والا پیٹھا ہے دو طرح کی پیٹھے ہیں ایک پیلا والا پیٹھا ہے جس کو سیتھا پل کرتے ہیں وہ نہیں ایک سفید پیٹھا ہے جس سے مٹھائی بنتی ہے خاص طور پر یہ آگرے میں بہت زیادہ بنتا ہے اسی لیے آگرہ والا پیٹھا کھاس ہے ہر جگہ مل جاتا ہے اس میں خاص زیادہ نہیں ڈالتے اس کے خاص کی زیادہ ضروری نہیں ہے بہت چھوٹا پیٹھا نہیں کریدنا وہ کچھا رہے گا اسے رس اچھا نہیں نکلے گا اچھا نہیں نکلے گا توڑا مانوڈویٹ سائز کا سات آٹھ کلو کا انہو کلو کے اندر اندر کہیں بارہ پندرہ چلو کا انہ لے بنے تو سات آٹھ کلو کا پیٹھا کرید کر گھر پہ رکھ لیں جب تک اس کو کاٹتے نہیں کرام نہیں ہوتا عام طور پر اگر کاٹ کر رکھیں ایک دو دن میں خراب ہو جائے گا کہنا کٹ کر چار ٹکڑے کر کے جس وقت ٹکڑے کرتے ہیں اس کو باہر نہ رکھنا فریج کے اندر رکھ لینا تاکہ وہ ذرا فریش رہے جب کبھی پیٹھے رس لینا ہے صبح یا شام کو ایک چکڑا لے لینا ڈیڑھ کلو یا پونے دو کلو یا دو کلو قریب قریب تھولنے کی ضرورت میں چل کے کو ہلکا سا نکال لینا بیج کو نکال کر کچ کے چکڑا کر کے اگر آپ کے پاس جوسر ہوں تو جوسر میں ڈال دیں جوسر نہ ہوں تو منہ مکسی میں ڈال کر اس کو نچوڑنا پڑے گا قریب ڈیڑھ کلو پیٹھے سے ایک گلاس پورا مل سکتا ہے ایک گلاس پیٹھے گرس میں ڈیڑھ کلو دودھ کے طاقت ہیں پرباری نہیں ہوگا گیس نہیں بنے گی بلگم نہیں بنے گا اگر یہاں کا دودھ لے لیں تو بلگم بزنتا جائے گا کیونکہ یہاں کے گائے بائیں ہم سے بھی زیادہ بیمار ہیں ان سے دودھ نکلوانے کے پہلے ان کو انجیکشن دے کا دودھ نکلوانے ہیں جو بوتل کا دودھ آتا ہے اس میں دودھ نہیں ہوتا بوتل ہی ہوتا ہے بینہ بینہ یہتنے پرانہ ہے کم سے کم چار دن کے بعد آپ کو بوتل کا دودھ ملتا ہے کبھی کبھی اس سے بھی زیادہ پرانہ ہوتا ہے ساری دنیا کہتی ہے پیسچرائیسٹ ملک میں اس کے لئے الگ ایک منہیں لذرکہ ہوں پاپرائیسٹ ملک آپ تو جانتے ہیں پاپر کون ہے جن کے بعد کچھ پیسہ ہی نہیں ہوں اس کو پاپر کرتے ہیں یہ پاپرائیسٹ ملک ہیں دودھ کے اندر جو جو تت ہونا چاہیے یہ سب نکل جاتا ہے دودھ کو تازہ لینا ہے جلدی سے جلدی لینا ہے چار دن کے بعد نہیں لینا چاہیے آج کل ایٹمائیسٹ ملک آتا ہے دن بے دن حالت بگڑ رہی ہے ایٹمائیسٹ ملک انوشتی کو دودھ میں دلا کر چھ مہینے تک تازہ رکھتے ہیں دودھ کو اترائین کے دن اترائین کے دودھ دکشنائین میں بالکل تازہ ملے گا کرپا کر کے ان کے پیچھے نہ پڑیے اگر اپنے گائے بینسوں آپ کے سامنے گائے بینس کو دخاتے ہیں تو ٹھوڑا دودھ لیا جا سکتا ہے اگر آپ کی صحت اچھی ہو اس کے بارے میں آگے بتاؤں تو دودھ سے کوئی طاقت نہیں ہوتا دودھ سے بھی زیادہ طاقت ہیں ڈاپ کے اندر دودھ سے بھی زیادہ طاقت ہیں پر جلدی ہتم ہو جائے گا اور یہ ہے ریڈی میڈ فور پری ڈائزیسٹیڈ فور ماں کے دودھ کے زمان اور جب پیٹھے کا رس ہوتا ہے پیٹھے کا رس نکالے کرپا کر کے اس میں دودھ چینی منہ نمک چینی کچھ نہ ڈالنا دودھ رس کو نکال کر اس کو فورا پی لینا ہے آدھے گھنٹے کے بعد یا ایک گھنٹے کے پاس پییں گے وہ سارا رس آکسیجن لے لے گا پھر آپ کو اکڑوہ بن جائے گا منہ وہ میٹھا نہیں ہوگا تادہ نہیں ہوگا اسی لئے نکال کر اسی وقت پی لینا ہے جس وقت آپ کو پینا ہے اسی وقت تیار کر دیئے کچھ لوگ کہتے ہیں اس کو ترنس فلس میں ڈال کر ہم دفتر لے جائیں گے نہیں تادہ نہیں رہتا کھاتے پزارتوں میں تازگی ہونی چاہیے تازگی نہ ہو تو اسے کوئی طاقت نہیں ملتا تو نکال کر اس میں ایک رپاہ گھر کے نمک چینی کچھ نہ ڈالیں نمک چینی ڈالیں جیسا دودھ فڑتا ہے فوراں فڑ جائے گا بیکار ہو جائے گا بہت فائدہ مند ہے اندر کے السر سکھ ٹھیک ہو جاتے ہیں کئی لوگوں کو میدے کے اندر ڈیوڈینم کے اندر گھاو ہوتے ہیں پیپٹک آل سر کہتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اگر پیپڑوں میں کافی بلگم ہو کسی کو دمہ ہو برانکائٹس ہو بلگم نکلتا نہ ہو تنگ کرتا ہو یہ لے لیجیے بلگم آرام سے نکل جائے شریر کے اندر سوجن جہاں کئی بھی ہو تو ٹھیک ہو جائے بہت بڑیا ہے صحت کی حالت میں بھی لے سکتے ہیں یہ بیماری کے لیے نہیں ہم جو بتاتے ہیں جن کی صحت اچھی ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں پیٹھے گھرس لے لینا گونڈ گونڈ سے لینا نگلنا نہیں ایک منٹ میں نہ پی لینا جیسے کار میں پیٹرول بڑایا جاتا ہے وہ ایسا نہ ڈالیں ترہا گونڈ گونڈ سے پینا ہے پانی کو بھی منہ سبزیوں کا رس یا پھلوں کا رس ہر چیز کو گونڈ گونڈ سے آرام سے پینا ہے ایک بزرگ تھے وہ کہا کرتے تھے eat your liquids and drink your solids eat your liquids and drink your solids جب کبھی آپ کوئی ترل پدارت لیتے ہیں جیسے پانی یا پروٹ جوز یا سبزیوں کا رس یا لسی یا دود جس کو پینا نہیں کھانا تھوڑا موں میں لے موں بھر نہ لینا تھوڑا موں میں لے موں میں آدھا منٹ رکھ کر پھر اس کو لے جائیں آہستہ آہستہ لیں جب کبھی روٹی وغیرہ کھانا ہے اس کو چبا 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 کر لار کے ساتھ ملا کر ایک ترل کی ترل پدارت بنا کر پھر اس کو پی لیتے ہیں eat your liquids and drink your solids ایسے کریں تو بہت زیادہ لے نہیں سکتے ماترہ ٹھیک رہے گی بدہزمی نہیں ہو سمجھ لیا تو منہ پیٹھے کا رس لے لینا صبح شام ساری بیماریاں دور ہو سکتے کچھ لوگ آ کر کہتے ہیں پیٹھا بہت مہنگا ہے ڈاپ بہت مہنگا ہے کیا دوائیوں سے بھی زیادہ مہنگا ہے کیا یہ بلکل نہیں آپ نے بری سیوت کو بلکل ٹھیک لگے شاید اس کے ضرورت نہیں پڑے جی اُتھے پھر بھی لے سکتے ہیں اور کیلے کا ڈنڈے کا رس اس کیلے کا پیڑ میں کیلہ لگ چکا ہو کیلہ لگنے کے بعد اسے ایک پتے بھی نہیں نکلیں گے ایک پتے بھی نہیں نکل سکتے جب کیلہ پک جاتا ہے کیلے کو کٹ کر بیچ دیتے ہیں کیلے کو کٹنے کے بعد اس پیڑ سے کوئی فائدہ نہیں پیڑ کو ہی کٹ لیتے ہیں کٹ کر اس کو چیلتے 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 جائیں بلکل بیچ میں ایک سفید ڈنڈا نکلتا ہے ٹیوب لائٹ جائسا یہ آپ کو اس علاقے میں جو رہنے والے ہیں چھترنجن پارک میں مل جائے گا کیونکہ بنگالی لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں یہاں مل جائے گا کیلے کے ڈنڈا ملے گا کیلے کے ڈنڈا لے لیجئے یہ بہت ایلکالائن ہے اسیڈیٹی ہے اس کا رسے ٹھیک ہو جائے گا میں نے آپ کے گردے کے اندر گردے کے اندر کوئی پتری ہے گردے میں کیڈنیز میں یا گال بریلو میں کوئی پتری ہے اس کا رس لے لینا اگر آپ کے کوئی بیماری نہیں ہے تو بھی یہ چاہے لے لیجئے سب کے لیے اس کا رس اتنا سوازش نہیں ہوتا چار پانچ انچ کا بہت زیادہ نہیں چار پانچ انچ کا کیلے ڈنڈا لے لیجئے وہاں سے کرید کر لائیں گے کیونکہ منہ دونوں سائٹ باہر کے ہوا میں سمپرکیں تھوڑا کالا ہو سکتا ہے تھوڑا کات لینا بلکل چمکے گا اور جو لاتے ہیں اس میں بھی ایک دو چلکے ہو سکتے ہیں کیونکہ سارے چلکے کو نکال دیں بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے اس لئے ایک دو چلکے کے ساتھ ہی بیٹھتے ہیں وہ دیکھنے میں پتا لگے گا ایک چلکہ ہے یہ نہیں چلکے کو نکال لیں منہ چار پانچ جنس قریب قریب لے لینا اس کے اندر فائبر بہت زیادہ ہے کھا نہیں سکتے کرتا بہت بڑیا ہے کچھے کھانے کا بھی طریقہ ہے آگے بتا دوں گا اس وقت رسوں کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں تھوڑا اس کو قدوکش کر لیں نیچے ایک تھالی رکھ کے نیچے ایک چھوٹا سا برطن رکھ کے قدوکش کرتے جائیں سارا فائبر اوپر رہ جائے گا نیچے پانی ہی پانی گرے گا قریب قریب چار پانچ انچ منہ ڈنڈے سے ایک چھٹانگ رس نکلے گا جس کو آپ ڈاپ کے پانے میں ملا کر یا پیٹھے کے رس میں ملا کر پی لی گئے بہت بڑیا ہے نیچورل میڈیسنز لوگ کہتے ہیں ہمیں دوائی سے چھڑوا دیتے ہو بڑی اپتھی آ جائے گی ہمیں بلک پریشر ہیں اگر دوائی نہیں تو بلک پریشر اور بڑھ جائے گا بہیا ڈاپ لے لوگے پیٹھے کے رس لوگے تو منہ بلک پریشر اپنے آپ کم ہو آیا یہ خدرتی ٹرنکلائزر ہیں اس سے بلک پریشر نہیں کنٹرول کر سکتے ہیں یہ نیچورل میڈیسنز خدرتی دوائیہ تو ان کا کچھا رس نکال کر صبح ایک بار شام کو ایک بار پھیجئے اور کچھ پریشر ہیں آگے بتاؤں گا کریں اندر کی پتھری تک نکل سکتی ہیں ایک عورت تھے وصنطویہار میں ان کو گول بلیڈر میں کچھ آٹھ دس پتھری تھی چھوٹی چھوٹی پتھری چار پانچ دن کے اندر اندر ڈاب کے پانی اور پیٹے گھر میں ان سے کہا کہ اس وقت تو خازمہ تو ہوگا نہیں سمجھ لو میں تجھے بوکھا نہیں رکھ رہا ہوں یہ کر لو دن میں چار بار یہ لے لو دو بار کے دنڈے کے رس کے ساتھ لو دو بار ڈاب لے لو چار پانچ دن کے اندر اندر وہ پتھری نکل چکے منہ ایشور پر پورے وشواس ہوں نامسورن کریں بہت جلدی ٹھیک ہوگا باہر جو بیٹھ کر آپ کو صلاح دیتا ہے وہ وعیدیا ہے اندر جو طاقت ہیں آپ کے اندر وہ وعیدینات ہیں آپ کے ہر ایک کے اندر وہ وعیدینات اندر بیٹا ہے وعیدینات شیب جی کو کہتے ہیں یہ نا تو اندر وعیدینات بیٹا ہے ہم پرہیش کریں اس وعیدینات کو موقع دیں اندر کی سبائی کو سبائی کرنے کے لئے ساری بیماریاں ٹھیک ہو سکتے جو ابھی تک بیمار نہیں بنے وہ آگے بیمار نہیں بنیں گے یہ کرنا کریں اور کئی سبزیاں ہیں جن کو رس لیا جا سکتا ہے چولائی کے رس گرمی کے موسم میں چولائی کا ساگ مل جاتا ہے چولائی دو طرقے ہیں ایک منہ ہرا ہے دوسرا ہے کچھ انگریز جیسا دکھائی پڑتا ہے خری جو ہیں سب سے بڑیا ہے اس کا کچھا رس نکال کر اگر کسی کو بہت چھوٹے بچے ہوں جن کو اپنا دودھ پلانا ہے کسی محلہ کو یہ رس صبح شام لے لیں بچے کے لیے دودھ پورا پورا ملے گا بچوں کے باہر کا منہ چیزیں منگوانے کے ضرور اپنے چھوٹے بچوں کو کم سے کم ڈیڑھ سال تک اپنا دودھ پلائیں ساٹھ سال پہلے گاؤں میں بچوں کو کم سے کم تین سال تک دودھ پلاتی تھی وہ لوگ اور ان کے اندر طاقت بہت ہیں آج کل کے بچوں کو تین ہفتے تک بھی ملتا نہیں دودھ بند ہو جاتا ہے اگر صبح شام ڈاب پی لیں یا پیٹھے کا رس لے لیں یا چولائی کا رس یا میتھی کا رس یا بطوے کا رس ان چیزیں کو توڑا توڑا لے لیں اپنے ساتھ ساتھ دن کو بھی کچھا سلاد لیں رات کو بھی کچھا سلاد لیں بچے کے لئے دودھ پورا پورا ملے گا جو بھی بیماری ہے دور ہو جائے گا اگر کسی کی کون کی کمی ہو آئین کی کمی ہو تو اس سے ٹھیک ہو جائے گا کی نا آج کل کی آئی اروید والے بھی بگڑ چکے ہیں وہ بھی ایک طرح کی منی الپتی بن گئے وہ بھی دوائی بیشتے رہتے ہیں کسی کو کچھ بتاتے نہیں جو کچھ کنایا کھا پھر ہو میرے دوائی لے چا رہو لگاتا ہے تو اس طرح جن سبزیوں کو کچھ کچھ رس لیا جا سکتا ہے وہ لے لینا سلاة کے بارے میں پہلے بول چکا ہوں یہ بھی لے لینا ایس سپلیمنٹ کچھے سلاة کے ساتھ ساتھ دن کو کچھے سلاة رس کو کچھے سلاة صبح اور شام یہ جوس لے لینا اور اور کئی سبزیاں ہیں جن کا رس لیا جا سکتا ہے مجھے کوئی اتراج نہیں پر نمک نہیں ڈالنا چینی نہ ڈالنا نکال کر فوراں پہ لینا اب کئی لوگ ان کا کام وہاں ہے اسے لیے وہاں جانا پڑتا ہے بارڈر سیکیورٹی پورس میں منہ کھماشل میں یا کشمیر میں لے میں جا کر رہنا پڑتا ہے جہاں سبزی تک نہیں ملتی بلکل خاص طور پر سردی کے سلوں میں کیا نا ٹینٹ میں رہنا پڑتا ہے کچھ نہیں ملتا کیا کریں اگر یہاں رہیں تو کچھ سبزی تو ملیں گے وہاں تو کچھ نہیں ملے گا یہ آپ کے رشتہ دار ہیں ذرا ہم ان کو مدد کیجئے کیسے موسم کے جو پتے والی سبزیاں ملتی ہیں یہاں اچھا یا یہ گاؤں سے منگوالیں تو اور اچھا ہے کیونکہ وہاں اتنا خات زیادہ نہیں ڈالتے اچھا ہے منہ یہ پتے والی سبزیاں پالک چلائی میتی خلفا ایسے جتنے بھی پتے والی سبزیاں ہیں موسم کے مطابق ان کو اکٹھا کر لیں اکٹھا کرنا میں سب کو نہیں موسم کے مطابق جو ملتا ہے منہ چھ سات کلو لے لینا چلائی یا منہ منہ میتی ایس کو چھایا میں سکھا لینا ایک ڈیر میں ڈا کر رکھیں ڈیر میں رکھیں گے تو کھراب ہو جائے گا الگ الگ کر کے الگ الگ کر کے چھایا میں سکھا لیں دوپ میں رکھیں گے ایس کا حرابن نکل جائے گا ایس کے اندر جو گن ہیں وہ حرابن میں ہیں انگریزی میں کہتے ہیں کلورو فل اس کے حرابن میں تو حرابن کو نہ نکالنا دوپ میں نہ رکھنا اس کو چھایا میں سکھا لینا کمرے کے اندر ایک دو دن کے اندر موسم کے مطابق سرزی میں توڑا زیادہ دیر لگتا ہے گرمی میں ایک دن میں سکھ جاتا ہے ایک ڈیر دن میں سکھ جاتا ہے اچھی طرح سے سکھ جائے گا اس کا سارا پانی نکل جائے گا جب وہ اچھی طرح سے سکھ گئے ہیں ان کو اکٹھا کر کے ایک بڑے برتن میں چھوڑے برتن میں رکھ کے اس کو دوپ میں دو چار منٹ رکھ لینا تو تھوڑا اس کے سورج کے روشنے بھی تھوڑے میرے تھوڑا گرم ہو جائے اس کو پاودر کر لینا اس کو پاودر کر کے چھان لیں چھان کر پانچ کلو کا جو پاودر ہیں اتنا ہوگا زیادہ نہیں ہوگا ایک پیکٹ بنا کر اپنے دوست کو اپنے سزار کو بیج دیئے لے کو بیج دینا یہ ان سبزیوں کا سارا منہ وائٹمین منرل سال بغیرہ قریب قریب نکلا نہیں تو ان کو کہا دینا تھوڑا وہاں پانی تو ملے گا اچھا پانی میں تھوڑا دو چمچ ڈال کر ملا کر پی لو صبح اور شام کو جو سبزی وہاں نہیں ملتی سبزی تو وہاں نہیں ملتی تو ان کے کچھ حد تک اس کی کمی پوری ہو جائے گی آٹے میں پہاڑی علاقوں میں یہ جو گراہت کی آٹا ملتی ہے گراہت کی آٹا شاید اب لوگوں کا پتہ ہوگا گراہت کی آٹا قریب قریب ہاتھ کا پیزو آٹے کے سمان ہے یہاں ہاتھ کا پیزو آٹا نہیں ملتا ملتا بھی ہو تو تازہ نہیں ملتا وہاں تو گراہت کی آٹا آرام سے مل جاتا ہے اگر پہاڑی علاقوں میں جو رہتے ہیں ان کو بول دینا گراہت کی آٹا ملے تو لے کر رکھ لو ہر ہفتے میں جا کر لے لو اور اس سے روٹی تیار کرو روٹی میں پانی کے آٹے میں پانی کے بدلے میں یہ پاودر تھوڑا ملا لینا ہری پتیوں کا پاودر تھوڑا پانی ڈال کر ملا کر روٹی تیار کر لو سواد منہ آپ کو نیوٹریشن کچھ مل جائے گا ہر بل پاودر ایک دو پتے ہیں جو سبزیوں کو دکانوں میں ملتا نہیں سبزی سے بھی زیادہ بڑیا ہے ایک کڑی پتہ ہے میٹھا نیم بولتے ہیں ایسے تو اس کے پاودر ہر جگہ ہوتے ہیں اپنے گھر میں جگہ ہو تو ایک دو پاودر لگا لینا بہت جلدی بڑھ جا لے گا کڑی پتہ اگر جگہ نہ ہو کوئی فرس فلور میں یا اوپر رہتا ہو بڑے گملے میں رکھ لو اپنے پانی ملانا ہے اور کچھ نہیں اس میں خات بگر ہی نہیں ڈالنا کڑی پتے کا رس نکال کر پی سکتے ہیں بہت بڑیا ہے کڑی پتے کا رس بھی نہیں منہ بہت طاقت ہیں اس میں کون اچھا ہوتا ہے کوئی زیڑی نہیں ہے اس میں نمک چینی کچھ نہ ڈالنا اور بیل جس سے منہ شیب جی کے مندروں میں شیب جی کا پوجا ہوتی ہے بیل کے پتے بیل گری نہیں ہے بیل گری کو لے لیں جب تک بیل گری لیتے رہتے ہیں شوچ ہوتا رہے گا جب بیل گری کا موسم نکل جاتا ہے پھر قبض ہو جائے گا بیل گری نہ لینا یہ بیل کے پتے کبھی کبھی اتنے نرم پتے ملتے ہیں پتوں کو ہی موہ میں ڈال کر دباہ چبا کر کھا سکتے ہیں ایسے تو یہ بزار میں نہیں ملے گا آپ کو ایسے ہی کھلی جگہ میں ملے گا پر پارک سے نہ لینا یہاں دباہی ڈال دیتے ہیں اس کا اوپر بھی کچھ نہ کچھ دل سے رہتے ہیں تو اپنے گھر میں ہی ایک دو بیل کے پیٹ زیادہ جگہ کی ضرورت نہیں رکھ لینا بیل کے پتے اور سب سے زیادہ ایک گاس ہے دوب جس سے گانیش جی کی پوجہ ہوتی ہے پوجہ میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں اس میں زیادہ قطعیں زیلی ہے وہ پوجہ کے لائے کے بھی نا اگر یہ ملے یہ اپنے سامنے جو گاس لگائے ہیں وہ دوب لگا لینا دوب کو نکال کر اتنا دوب لے لیں مٹھی بغیرہ تو ساتھ کر لیں اس کا کچھا رس نکال کر دوب کا رس دوب کا رس لے لیں خاص سب کے لئے بڑھیا ہے ایک روگ ہوتا ہے سوکھا روگ سوکھا روگ چوٹے بچوں میں کیلشم کی کمی سے ہڈی بغیرہ بلکل پتھلی ہو جاتی ہیں منہی سر بڑا ہوتا ہے اور سارے شریر پتھلا ہوتا ہے ہڈیوں میں کوئی طاقت ہی نہیں ہوتا منہی یہ رس نکال کر دے دیں تھوڑا سا اگر دودھ پی لانے والی مہی لائیں بچوں کو دودھ پی لانے والی مہی لائیں یہ گاس کا رس صبح دوب کا رس صبح شام لے لیں بچے کا دودھ پورا ملے گا کسی طرح کی کمی ہو نہیں سکتے آپ سب لوگ لے سکتے ہیں بارش کے موسم میں ایک لمبی تھوری ملتی ہے چچنڈا بولتے ہیں یہ بھی آپ کو یہاں نہ ملے تو شیار پارک میں مل جائے گا چچنڈا بولتے ہیں لمبا بلکل دیکھنے میں سامپ جیسا دکھائی پڑتا ہے اتنا ہے اس کا خود نہیں ہوتا اسی لئے انگریزی میں اس کو سنیک گاؤڈ بولتے ہیں بہت بڑی سبزی ہیں اگر یہ نرم ملے کچھا بھی لے سکتے ہیں کچھے سلات کے ساتھ ملا کر اگر اتنا نرم نہ ہو تو کاج کر جوس نکال کر پی لیجئے بہت فائدے ملے اس طرح کچھے سلات لے لیں کچھے سبزیوں کا رس لے لیں صبح شام کچھے سبزیوں کا پاورٹ بنا کر اپنے دوستوں کو اپنے سزاروں کو بیجئے جہاں سبزی تک نہیں ملتے سب کی صحت اچھی ہو سکتے ہیں سب کی صحت اچھی ہو سکتے ہیں نہیں آگے اور چیزیں ہیں بتا دوں گا کل صبح ملے اپنے کچھ نہ کچھ گن ہے اس گن کے لئے اس کو لیتے ہیں اس کو لے کر خمحضم کر کے اس کو اپنا لیں اس سے وہ تک تو مل جاتے ہیں پر آج کل کے جو کئی طرح کے ادیوگ ہیں بہنے ان کچھے بہدارتوں کو بلکل بیکار کرتا رہتا ہے ان کچھے بہدارتوں کے جو اندر جو تتو ہیں اس کو نکال دیتے ہیں نکال دیتے ہیں کہتے ہیں ریفائنڈ فور پروسسڈ فور اگر ہمیں سواستی چاہیے ہمیں صحت کو ٹھیک رکھنا ہے صحت کو بڑھانی ہے ہمیں بالکل خدرتی خوراکی لینا چاہیے بناوٹی خوراک بالکل نہ لیں جو بھی بن 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 کراتے ہیں سارے بیکار کیونکہ اس کو بناتے وقت اس کے اندر سے کئی تتو کو نکال دیتے ہیں کیونکہ جب تک وہ تتو رہیں گے وہ جلدی خراب ہو جائے گا سبزی ہو دو تین چار دن میں سڑ جائے گے یہ تو سڑے گا نہیں اس کے اندر کے جو تتو کو نکالیں نکال دیں پھر وہ خراب نہیں ہوتا تیل ہیں تیل کے اندر تیل تو بہت زیادہ تو نہیں چاہیے شریر کو پھر بھی جو تیل لیتے ہیں وہ تیل کو بالکل خدرتی روک میں لیں اس کے اندر وائٹیمین ای ہیں وائٹیمین ای ہر تیل کے اندر ہے اس سے دل کو طاقت مل جاتا ہے اس کے اندر فرٹیلیٹی وائٹیمین اگر تھوڑا تیل ملے روز تھوڑا سا تیل لے لے اس سے ہمارے سمتان کی صحت ٹھیک رہے گی فرٹیلیٹی وائٹیمین ہمیں جو آگے ہونے والی سمتان ہے ان کی صحت اچھی رہے گی اس تیل کے اندر یہ پھر جلدی خراب ہو جاتا ہے چار پانچ چھ مہینے میں اس سے بدبو آتی ہے پورا نے منہ پھر الگ جاتا ہے اس تیل کے اندر سے سارے گن کو نکال لیں اس کے اندر ہائٹروجن ملا کر اس کو ہائٹروجنیٹیڈ آئل بنا لیں کبھی خراب ہی نہیں ہوتا ایسے ہی دودھ ہیں کچھ گنٹوں میں خراب ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر اتنے اچھے تتو ہیں اس کو پیسچرائز کر کے یہ تو ہوتا ہے نا ہمیں بوتل کا دودھ پیسچرائز کر کے اس کے سارے گن کو نکلوا کر دیتے ہیں تو دودھ چودہ دن تک رہ سکتا ہے پورن میں کے دودھ اما واسطہ کے دن بلکل تازہ ملے گا آپ کو خراب دکھائی نہیں پڑے گا آل دی فود انڈسٹریز فود مینیفیکچرز آر سٹارویں گا اصل میں اسی لئے بیماری بٹری اگر ہم جہاں تک ہو سکے یہ بنے بنے چیزیں جو ملتے ہیں پیکٹوں میں ٹھنوں میں اور جو 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 چیزیں ملتی ہیں جو کارکانوں سے بن بن کر جو چیزیں آتی ہیں ان کو چھوڑ کر جہاں تک ہو سکے جتنے اچھے مل سکے آج کل کی زمانے میں بھی کچھ خراب تو ہوتا ہی ہے جتنے جتنے ہم چن کر لے سکتے ہیں اتنے چن کر لیں ہماری صحت تک رہے گی ہاں میں مانتا ہوں آج کل کی سبزیوں میں بھی آج کل کی پھلوں میں بھی ڈی 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 وغیرہ ڈال دیتے ہیں ان کو بھی ان کے اوپر بھی وشواس نہیں کر سکتے میں کسی سے کہا کڑی پتے کا رس لو انہیں کڑی پتے کا رس لے کر موں میں پورے چھالے آگے کیوں جہاں سے وہ کڑی پتے لیے کہیں مہنے روڑ کے آس پاس تھا اس کے اندر ہمارے کارپوریشن والے دبائی ڈال دی ڈی 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 بغیرہ ڈال دی اور موں پورے چھالے ہو گئے وہ روتے روتے میرے پاس آئے کیونکہ آج کل ایسی بھی آفتیاں ہیں کیا کریں جلدی چھوڑ کر چلے جائیں کئی ہیں گاؤں جا تو نہیں سکتے ہمارے پرارب تو ہمیں یہاں میں نے رکھا ہے ہم جا نہیں سکتے جہاں تک ہو سکے اچھی جگہ سے لیں اور جو تھوڑے سے ڈی 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 جو زہر اس میں ملا ہوا ہے نامسمرن سے دور کر لیجی صبح شام تھوڑا ٹائم الگ رکھی صبح جلدی اٹھ جائے دنیا آپ کو تنگ کرنے کے پہلے صبح جلدی 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 اٹھ جائیں مانے چھے ساتھ بجے آ جائیں دنیا ہمیں تنگ کرے گا لوگ تنگ کرنے کے پہلے جلدی اٹھ کر اپنے نامسمرن ہاتھ پہر دو کر ہو سکا تو شنان کر کے کچھ نامسمرن کر لیں رات کو بھی سونے کے پہلے یا شام کے وقت چھے ساڑے چھے ساتھ بجے نامسمرن کر لیں پورے دل لگا کر نامسمرن کریں جو تھوڑا سا زائر اندر جاتا وہ ٹھیک ہو سکتا ہے وہ دیٹو بے کاؤنٹر ایک دیٹو بے نیوٹرلائز نامسمرن کے اندر یہ تنے تاکت ہے پر دنیا مانتے نہیں اچھی چیزوں کو دنیا مانے گے نہیں کل ہوں گے نا چھوڑی اگر وہ نہ مانے تو ہم لوگ مان لیں ہمیں اس کے بارے میں کرنا ہے کیونکہ کئی لوگ مجھ سے پھوڑتے ہیں سبزی بھی اچھی نہیں ملتے ہم کیا کریں کیا کریں مانا چھوڑ کر آپ اپنے گاؤں میں جائیے اپنے ہی سبزی پیدا کیجئے منہ تیار کر کے لیجئے ہو سکا تو اگر نہ ہو سکا یہاں جو چیزیں ملتے ہیں ان سے اچھے سے اچھے چیز چون کر لیں چون کر لیں جو سبزی وغیرہ خریدنا ہے بہت بڑیاں منہ بہت بڑے سائس کا نہ خریدنا اس کے اندر خاد بہت ہوگا بہت چھوڑا بھی نہ خریدنا that will be born of poor soil moderate size کا لیں کریں پر ان کو نہ بولنا جن کی کرپا سے ہم دنیا میں زندہ ہیں ان سے ہی سب کچھ ملتا ہے ساری دنیا کہتی ہے ڈاکٹر لوگ کہتے رہتے ہیں بوجن سے ہی طاقت ملتا ہے بوجن سے ہی طاقت ملتا ہے اس کے لیے کیلری تھیوری اس کے بارے میں کل پر سونجھ دیگر بھی کیا تھا میں جب ہم لوگ ہم لوگوں سے کہتے ہیں کم کھاؤ لوگ کہتے ہیں کمزور ہو جائیں گے کیلریز تو پورے نہیں ملیں گے اچھی سے اچھی چیزوں کو لے لے ایک بار مرد آباد روٹری کلب میں میرا ایک لیکچر ہوا بوجن اور سواستے کے بارے میں انگریزی میں کیونکہ روٹری کلب ہے نا وہاں ہندے نہیں مانیں گے بڑے بڑے شہروں میں تو کیونکہ میرا سبجیک سہت کے بارے میں تھی ایک ڈاکٹر اپنے پاس بیٹھ گئے وہ پرزائٹ کر رہے تھے میں اپنے بھاشن کے بیچ میں کہا کیلریز تویری بلکل گلت ہے اپنے بھوک کے مطابق کھائیں آپ کو کتنا کھانا ہے دوسرا کو یہ بتا نہیں سکتا آپ اپنے بھوک کے مطابق کھائیں چوا چوا کر کھائیں خدرتی چیزوں کو لیں بناوٹی چیزوں کو نہ لیں یہ سارے بتائیں اور کچھ کیونکہ وہاں کچھ ڈاکٹرز بغیرہ کافی تھے میں نے سائنٹیفک ڈنگ سے بتایا تھا اتنی کیلریز کی ضرورت نہیں کم کیلریز لیں تو کوئی بھی نقصان نہیں ہے کوالٹی اچھی ہونی چاہیے میں نے بھاشن کے آکھری میں پریزیڈنٹ صاحب نے اٹھ گئے ڈاکٹر پوچھنے لگے سوامین آدم آپ کتنا آپ کتنا کیلریز کاتے ہیں روز میں نے اپنے میں نے لیکچر میں کہا تھا تین ہزار یا ساڑھی تین ہزار کیلریز کی ضرورت نہیں ہے بھوژن کی کوالٹی کی زیادہ ضرورت ہے مثال کی دور پر سفید چینی میں بہت کیلریز ہیں اور ٹومیٹ ٹیمیٹر میں اور فروٹ میں کیلریز بہت کم ہے اس کا مطلب ہے کہ اس میں کن جالہ ہے اس میں کن کم ہے یہ سارے بتایا میں نے کہا کہ ساڑھی تین ہزار کیلریز کی ضرورت نہیں بھوژن ٹھیک رہے بھوژن کی کوالٹی ٹھیک رہے ٹھیک ڈنگ سے کھائیے انہوں نے پوچھا کہ آپ کتنے کیلریز لیتے ہیں میں نے جان بھوژ کر ایک جواب دیا ان کو میں سات ہزار کیلریز لیتا ہوں روز وہ فوراں میں نے کڑے ہو گئے دیکھیں یہ دوسروں سے کہتے ہیں تین ساڑھی تین ہزار نہ لو یہ ستتو بنا لیتے ہیں یہ آکر کہتے ہیں خمکاؤ ان کو ایسے کہنے کا کیا حق ہے کیونکہ وہ مجھ سے بہت ناراض ہو گئے میں بیچ میں دوائیوں کا بھی کندن کیا تھا میں نے کہا ڈاکٹر ساہب میں اپنے جواب تو پورا کھتم نہیں کیا ہوں میں سات ہزار کیلریز لیتا ہوں چھے ہزار اپنے پوجا نامسمرن سے آتا ہے ہزار صرف ایک خوراک سے آتا ہے اب بھی اسی طرح سے سات ہزار نہیں پندرہ ہزار لیں مجھے کوئی اتراز نہیں نامسمرن کا یہ تھنا کم کھاتے ہیں توڑی باہر کی طاقت کم ہو جان میں رہا کر رہا کر رونے لگتے ہیں میں اور کچھ زیادہ کھا سکتا ہوں طاقت کم ہے طاقت کو یہاں سے بڑھانا اصلی طاقت تو وہاں سے آتا ہے ہاں ضرور خوراک لیجئے بھوک لگنے پر پریمت ماترہ میں چبا چبا کر کم سے کم کم سے کم لیجئے میرے گروہ جی سے کسی نے پوچھا میں زیادہ سے زیادہ کتنا کھا سکتا ہوں how much maximum I can take میرے گروہ جی نے لکشم شرمیہ جی نے کہا the minimum is the maximum the minimum is the maximum جتنا کم سے کم چاہیے اس سے زیادہ لوگے تو تمہیں نقصان ہوگا اس لیے ہمارا سدھانت کچھ بالکل الگ ہے پھر یہ سدھانت ہمارے گرنتوں پر آدارت ہیں بالکل ویگیانک ہیں کسی طرح کے روگ ہو نہیں سکتا cancer یا کسی طرح کے روگ ہو نہیں سکتا اس کو بالکل scientific ڈن سے بھی بولا جا سکتا ہے جو انہی لفظوں کو جاتے ہیں ان کو اس طرح سے بولے پر عام لوگ اس طرح سمجھ لے کیونکہ ہم اسی کو اچھے طرح سمجھ سکتے ہیں سبزیوں میں جو پتے والے سبزیاں ہیں ان میں بہت زیادہ طاقت ہیں طاقت معنی vitamin, mineral salt, potion, tat جس موسم میں جو جو پتے والی سبزیاں ملتی ہیں پتے والی سبزی میں تنباکو نہیں یا کئی پتے والی چیزیں ہیں جو زہریلی ہیں جو ہمارے خوراک کبھی بن ہی نہیں سکتا پتے والی سبزی میں نے جو ہزاروں سال سے سبزی کے روپ میں ہر گھر میں بوجھن کے وقت لیا جاتا ہے وہ ہی ہے کیونکہ ہم تو ہم پتے والی سبزیوں کو لے پتے والی سبزیوں میں کئی طرح کئی ہیں جن کے جن جس سبزی کی پتہ بہت پتلا ہے بہت کومل ہیں اس میں زیادہ طاقت بنی پالک ہیں تھوڑا موٹھا بھی مل جاتا ہے تھوڑا پتلا بھی مل جاتا ہے پتلے پتے والی پالک میں زیادہ طاقت زیادہ بیٹمن ہے زیادہ منٹرل سال تو ایسے تو میں نے کل جیسا کہا تھا بندگو بھی بھی پتے والی سبزی ہیں اوپڑی پتوں کو نکال کر فینکنا نہیں اسی میں سوری تطو زیادہ بڑا ہوا ہے اور اندر جو پتے دکھائی پڑتی ہیں وہ دہ بالکل سفید ہیں ان میں کچھ نہیں ہوتا بہت کم ہوتا ہے اس لیے پتے والی سبزیوں کو لیں جن کو کچھا لے سکتے ہیں ان کو کچھا لے لیے دنیا ہے جن پتے والی سبزیوں کو کچھے لے سکتے ہیں ان کو کچھا ہی لیں ضرور پانی میں دھو لینا جلدی ہی جلدی کوئی پوٹیشن پر میگرینٹ بغیرہ نہ ڈالنا یہ لوگ کہتے ہیں اس میں کمی کیڑے بغیرہ ہیں اس کو مارنے کے لیے زہر ڈالنا ہے مانے پوٹیشن پر میگنٹ ڈالنا ہے اگر ڈالیں وہ پوٹیشن پر میگنٹ آپ کو ختم کر دے گا آپ کا جان اور کم ہوتا جائے گا کینڈلی ڈون یوز پلین وٹر پر واشنگ دی ویجیٹیبلز جلدی جلدی دو لیں اسی میں بگو کر نہ بکنا منہ چار گنٹے اس کا جو رسیں سارا پانی میں نکل جائے گا اس پانی کو اب نیچے ڈال دیں گے جلدی جلدی دو کر جن کو کچھے کھا سکتے ہیں ان کو کچھے کھائیں جن کو کچھے نہیں کھا سکتے ان کو آپ پکا کر کھا سکتے ہیں کچھے سلات کیسا بنانا سبزیوں کو کیسے پکانا آگے بتاؤں گا اور کئی سبزیاں ہیں جو پتے والی نہیں ہیں جیسے ٹنڈا ہے گیا ہے توری ہے فرانس بین ہے ایسے کئی سبزیاں ہیں جو ہری سبزی ہیں پتے والی نہیں ہیں یہ بھی کچھ اچھے کوئی خراب نہیں ہے اور ان میں سے یہ بھی موسم کسی جہیں لیجئے بے موسم کا نہ لینا بے موسم کا نہ لینا کسی سے رشتہ کرنا ہے تو ہمارے کمیونٹی کے ہوں ہمارے دیش کے ہوں ایٹلی کا یا فرانس سے کسی کے ساتھ رشتہ نہ کریں تو سوڑے جی ہوں اچھی ہوں موسم کے ہوں اور جن سبز ان میں سے جن سبزیوں کو کچھے کھا سکتے ہیں ککڑی ہے کھیرا ہے چماتر ہیں جن چیزوں کو ہم کچھے کھا سکتے ہیں ان کو کچھے کھا لیں چیزوں کو کچھے کھانے میں ان کے اندر جتنے تطوے ہیں وہ پورا سو فیصد ہی مل جاتے ہیں اگر ان کو آگ پر رکھ کر پکائیں کئی تطوے نکل جاتے ہیں اسی لئے جن کو کچھے کھا سکتے ہیں ان کو کچھے کھائیے کچھ لوگ عمر زیادہ ہو گیا ہے دانت نہیں ہے دانتوں میں طاقت نہیں ہے یا دانت نہیں ہے کہتے ہیں ہم کیسے کچھے کھائیں مانتا ہوں پہلے سے کچھے کھاتے تو ایسا ہوتا نہیں پھر اگر آپ کو کچھے کھانے میں کوئی مشکل ہوں جن سبدیوں کو کچھا کھانا ہے اس کو کاٹ کر مکسی میں ڈال لینا مکسی میں ڈال کر ایک طرح ہی چٹنی جیسا ہے ایک ڈیڑھ منٹ میں بن جائے گا اس کو پلیٹ میں ڈال کر کچھا کھا لیجئے اُبال کر نہ کھانا جس کو کچھے کھا سکتے ہیں اس کو اُبال نہ نہیں اور زمین کے اندر سے جو سبزیاں ملتی ہیں یہ سب سے لوہست قولیٹی کا ہے یہ اور سبزیوں جیسے اتنے تب تو اس میں نہیں ہوتا اتنے اچھے نہیں ہوتا پھر بھی وہ اچھے اس میں کوئی خراب ہی نہیں ہے زمین کے اندر سے جو ملتے ہیں یہ اس میں بھی دو پرکار کے ہیں you know you know اس میں بھی دو پرکار کے ہیں زمین کے اندر سے ہوتے ہوئے بھی ان کے اندر کچھ اچھے گنہ ہیں زیادہ جن کے اندر نشاستہ زیادہ نہیں ہے سٹارٹ زیادہ نہیں ہے زمین کے اندر سے نکل ملنے والے سبزیوں میں آلو شکرگندی عربی بغیرہ ہے اس کے اندر نشاستہ ہے سٹارٹ جو اناجوں میں جو تطو ہیں وہی تطو برا ہوا ہے قریب قریب یہ تو اناج کے سمان ہے ایک گرہستی اوپر گروہ کے کپڑے پہن کر آ کر بیٹھیں ابھی نکلی سنیاتی کے بارے میں اس دن بتایا بھی تھا میں نے تو ایسے کئی ہیں یہ تو اس طرح کی سنیاسی ہے آلو شکرگندی عربی یہ بھی اچھے ہیں خراب نہیں ہیں کم سے کم لیں گاجر مولی پیاس ایسے کئی سبزیاں ہیں جو منہ روٹ ویجیٹیبلز ہیں پھر بھی اس کے اندر سٹارٹس زیادہ نہیں ہیں ویٹامین منرل سالس بغیرہ کافی ہیں ان چیزوں کو آپ لیجئے چکندر ہیں شل گم ہے ان چیزوں میں زیادہ سٹارٹس نہیں ہیں ان کو آپ قریب قریب ہری سبزی کے سمان ہی سمجھ لیجئے روٹ ویجیٹیبلز ہوتے ہوئے بھی ہری گرین ویجیٹیبلز کے سمان ہے ان میں سے جن کو کچھے کھا سکتے ہیں ان کو کچھے کھا لیجئے جن کو کچھے نہیں کھا سکتے ہیں ان کو ٹھیک ڈنگ سے تیار کر منہ پکا کر کھا لینا اب کچھے سلات کیسے بنایاں کچھے سلات کیسے بنایاں سبزی تو ہم باہر سے لاتے ہیں اپنے گھر کے پیچھے تو جگہ نہیں ہے اپنے سبزی تو اپنے آپ نہیں تیار کر سکتے باہر سے لانا پڑتا ہے آتے ہی ہر بار صبح شام جا کر لانے ہی سکتے اتنے ٹائم بھی نہیں ہے کئی لوگوں کا تازہ بھی نہیں ملتا عدل میں سبزی منڈی سے یہاں تک آنے میں ہی دو دن لگ جاتے ہیں وہاں سے یہاں تک آنے میں ایک دو دن لگ جاتے ہیں جو لاتے ہیں اس کو جلدی جلدی پانی میں دو کے فریج میں رکھ لیجئے تھاکہ وہ منہ سوک نہ جائیں keep it fresh fairly as fresh as possible پہلے پانی میں دو کر دونے کے بعد کاتنا ہے یا کدھوکش کرنا ہے یا سلائس کرنا کاتنا منہ کئی کچھ لوگ کاتنے کے بعد پانی سے دوتے ہیں کاتنے کے بعد پانی میں دویں گے ان کے اندر جو ویٹامین منرل سالس بغیرہ ہیں وہ سارے پانی کے ساتھ ملجل کر جب تک اس کا سکن ہے وہ نکلے گا نہیں وہ کات لیں کات کر پانی میں ڈال کر پس دو لیں کئی طرح کی چیزیں نکل جاتی ہیں اس لئے سبزیوں کو پہلے دھو لینا جلدی سے جلدی پھر کاتنا کات کر بہت دیر نہ رکھیں کئی لوگوں کا کہتے ہیں صبح ٹائم نہیں ملتا رات کو یہ سبزی کات کر رکھ لیتے ہیں صبح کے استعمال کے لئے ایسا نہ کرنا کیونکہ کات کر رکھیں گے کیونکہ ان کا اندر کے انر سرفیس ہوا کے سمبرک میں آ جاتا ہے جتنے دیر ہوا کے سمبرک میں ہوا اس کو لے لے وہ ہوا کہتا ہے تم تو لے نہیں لے ہو کچھ میں لے لوں گا مسال کے دور پر کوئی فروٹ سیو میں اچھے طرح دیکھائی پڑتا ہو سیو کو کھاٹیے جس وقت کھاٹتے ہیں وہ کیسا ہے ذرا دیکھئے کھاٹ کر ایک گھنٹے آدھے گھنٹے دو گھنٹے رکھ لیجئے اوپر کا رنگ بدل جاتا ہے یہ ہر سبزی میں ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اوکسیڈیشن باہر کی اوکسیڈن اس کے سمبرک میں آ کر منہ کچھ نیوٹرینس کو نکال کچھ تطو کو نکال دیتے ہیں اسی لئے اس کا رنگ بدل جاتا ہے سبزیوں کو اسی وقت کٹیں جب آپ کھانے کے لئے آدھے گھنٹے پہلے کٹ لیں کوئی بات نہیں پہلے رات کو کٹ کر اگلے دن نہ کھانا دن کو کٹ کر رات کو نہ کھانا سلاد بگرہ پہلے دھو کر پھر کٹنا کٹ کر زیادہ دیر نہیں رکھنا یہ نہیں کہ یہ کی سبزی کھانی ہے منہ جو بھی موسم کی سبزیاں ہیں دو تین ملا کر بھی کھا سکتے ہیں کچھے سلاد میں کوئی نقصان نہیں لے دیں اور ایسے سبزیوں میں سواد تو چاہیے اگر سواد نہ ہو تو منہ کشی سکھا نہیں سکتے سواد ہیں اگر ہمارا جیب بلکل صاف ہو ہمارے سید اچھی ہو بلکل سادے بوجن بھی سوادشت لگے گا منہ شانت نہ ہو جیب گندہ ہو صحت ٹھیک نہ ہو مرچ مسالے وغیرہ اچار وغیرہ لینا پڑے گا تو جو سمپل چیزیں ہیں وہ اچھ کے سواد اچھے نہیں ہوں گے پھر بھی اچھی چیز مانے خودرتی چیزوں میں سواد ہوتا ہے سواد کو بڑا سکتے ہیں سبزیوں کو کاٹ لیں کاٹ کر کافی حرادنیاں ڈال لیں حرادنیاں سب سے بڑیہ سبزی اگر یہ سبزی بالوں کو پتہ لگ جائے کلو ہسو روپہ بیچیں گے تو سب سے بڑیہ سبزی ہیں کچھا کاشکتے ہیں اس کے اندر وائٹیمین یہ کیلشیم وائٹیمین سی کئی چتو ہیں ایک نہیں دو نہیں اچھے اور یہ ڈال لیں اور ٹیماتر ٹیماتر بھی بہت بڑا ٹیماتر نہیں کریدنا موڑل ایٹ سائز کا ٹیماتر پہلے پانی میں دو کر کاٹ کر اس میں ملا کافی ٹیماتر ملا لیں پودینہ ملے مونے موسم میں پودینہ بھی دو چار ڈال لیں کہنا اور سب سے زیادہ ضروری ہے اور مولی بغیرہ تو لیا جا سکتا ہے ساری سبدیاں جن کو کچھے لے سکتے ہیں وہ لے لیں اگر وہی پیاس لینے میں کوئی اطراز نہ ہو پیاس بھی ملا لیجیے جن دنوں میں بالکل ہرا پیاس ملتا وہ ہرا ملا لینا جن دنوں میں وہ نہیں ملتا جو سادہ پیاس ملتا ہے اس کو کاٹ کر ایک دو میں لالیجیے پر اس سے سب سے زیادہ ضروری ہے یہ کیوں ضروری ہے وہ بھی بتا دوں گا ناریل ناریل تین طرح کے ناریل ہیں ایک ناریل ہیں بالکل ہرا جس میں پانی ہی پانی برا ہوتا ہے جس کو ڈاب کرتے ہیں بمبئی کلکتے وغیرہ میں سی شور میں بہت زیادہ ملتا ہے اس کے اندر کا جو پانی ہے ماں کے دودھ کے سمان سب سے بڑیہ دوائی یہ نا یہ آگے بتا دوں گا یہ کیسا لینا ہے ایک ناریل ہیں جو تھوڑا پک جاتا ہے تھوڑا جس میں تھوڑا پانی ہے اور کافی گری ہوتی ہے وہ ڈاب میں گری نہیں ہوتی اندر اگر کبھی تھوڑا ملائی جیسا دکھائی بڑھتے ہیں کبھی ملائی بھی نہیں ہوتا ہے پانی ہی پانی برا ہوتا ہے یہاں دوسرے ناریل ہیں کچھا گولہ جس میں تھوڑا پانی اور کافی گری ہوتی ہے یہ تو سب جگہ مل جاتا ہے پرانے زمانے میں مندر جاتے بکت یہی ناریل لے جاتے تھے یہ کچھا گولہ اگر کوئی سنت مہاتمہ آئے کچھا گولہ دیتے تھے یہ پھول نپھل ہے انگریزی میں اس کا نام ہے کوکو نٹ نٹ نہیں ہے وہ کھاجو بادام جیسے انگریزی میں سنت مہاتمہ آسانی سے ہو سکتا ہے پھول نپھل ہیں آج کل مندر جاتے وقت ہم مٹھائی لے جاتے ہیں ناریل نہیں لے جاتے ہیں جو ان کو دیا جاتا ہے وہ ہی ہمیں ملے گا اگر سفید چینی سے بنی گی مٹھائی ان کے سامنے رکھے ہیں وہ بھی آپ کو ڈائیبیٹس واپس دے دیتے ہیں جو دیا جاتا ہے وہ ہی ملے گا ڈالدے سے بنی چیزیں مہنے کوئی مہنے اصلی کی نہیں ہے ڈالدے سے بنی چیزیں مہدہ ڈالدہ اور سفید چینی یہ ان کے سامنے رکھر نبیدن کریں وہ کہیں گے تم لے لو یہ ہمیں دیا نا تم بھی لے لو تو پرانے زمانے میں ناریل لے جاتے تھے ناریل سب سے بڑیا ہے انگریزی میں یہ کہاوت ہے an apple a day keeps the doctor away وہ پرانے زمانے کے apple ہیں آج کل کے apple نہیں آج کل کے سیو میں اتنے دوائی چھڑکاتے ہیں کیوں یہ تو ایک سپور کرنا ہے سعودی ارابیہ باہر سے پیسے چاہیے اس کو ساف منہیں ٹھیک رکھنا ہے اس کے اندر کیڑے کیڑے تک نہیں آنا چاہیے اگر اس میں دوائی ڈالنے کیڑوں کو بدا لگ جاتا ہے اس کو مانوں کو کھانے دو ہمیں نہیں چاہیے اس میں دوائی ہیں کیڑے تک نہیں آئیں گے اس میں آج کل کے سیو میں اتنے دوائی ہیں کہ اس میں دوائی زیادہ ہے سیو کم ہے پر آج کل کی یہ میں نہیں مانوں گا an apple a day keeps the doctor away پر میں یہ کہا سکتا ہوں a coconut a day will keep the doctor away ناریل جو ہے نا یہ ہے اس کے باہر کا جو شل ہیں بلکل سکت ہیں کچھ جا نہیں سکتا اندر کچھ جا نہیں سکتا it is unpolluted the most unpolluted food in the modern world is the coconut کوئی اس کو pollute نہیں کر سکتا روز ایک معنی ایک سادارن پریوار کے لیے دن کو آدھا ناریل رات کو آدھا ناریل پریوار کچھ بڑے ہو دن کو ایک دار کو رات کو ایک لے لیں تھوڑے تھوڑا پانی ہوگا پانی میٹھا ہوگا بچوں کو دے دیں اندر کی گری کو باری کھدوکش کر کے اس کو ویسے ہی کھائیں درہ کھانا مشکل ہوگا ٹائم زیادہ لگے گا دوسری بات اس کو کچھے سلاد میں ملانا ہے کچھے سلاد کی سواد کو بڑھانا ہے کچھے سلاد کو الگ کھائیں اور اس کو الگ کھائیں سواد کی مانے کچھے سلاد میں سواد نہیں ہوگا ہم کشی سے کھا نہیں سکتے اس کو باری کھدوکش کر کے باری کھدوکش کریں اس کی ماترہ بھی بڑھ جائے گی کونٹیٹی بھی بڑھ جائے گی سبزیوں کے ساتھ اچھی مانے کچھے سلاد کے ساتھ اچھی طرح سے ملا دیں تاکہ ناریل کا سواد سبزی میں آ جائیں مانے سلاد تیار کر لیں کرپا کر کے نمک نہ ڈالنا ہاتھ جوڑ کر بتاؤں گا نمک ڈالیں گے تو نمک ڈالیں گے گھنٹی بروڑے سویڴیا ہاتھ جائے گے شک Priest موسیقی